اس وقت میری عمر بتیس سال کی ہے اور یہ کہانی آج سے تین سال پہلے شروع ہوئی میں شادی شدہ اور اب ایک بچے کی ماں ہوئی میرے میاں دبائی جواب کرتے ہیں اور سال میں بیس دن کی چھٹی پر گھڑ آتے ہیں زندگی اچھی گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی اگرچہ تنہائی کارتی تھی مگر اب میں تنہائی کی آدھی ہو گئی تھی کبھی کپار جسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں ذہنی کر کے سکون حاصل کر لیتی تھی مجھے پروسی اور خاندان کے مردوں کی طرف ناجائز تعلقات کی آفر ملی مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی اور ایسے میں ہی مجھے شانی مل گیا شانی میری گود میں کھیل کر بڑا ہوا تھا پچیس سال کا کڑی الجوان تھا شانی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا اور میری بہت عزت اور احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بھانجے کی محبت سے دیکھتی تھی اگرچہ وہ میرا سگا بھانجا نہیں تھا مگر میرے سمیت پورے خاندان کا لڑلا بچہ ہوا یوں کہ شانی کو ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی تھی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا میرے میاں بہت ہی پریشان تھے اور انہوں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے میری مشکلات کا اندازہ تھا ویسے بھی ہمارے لئے شانی ابھی بچہ تھا لہذا انہوں نے اسرار کیا کہ وہ ہمارے گھر رہائش اختیار کر لے اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور شانی کو بھی آسانی ہو جائے گی اس طرح شانی ہمارے گھر میں رہنے لگ گیا کچھ ہی دنوں میں میرے میاں واپس دبائی چلے گئے اور میں اپنی روٹین میں مگن ہو گئی مگر اس دفعہ حالات بدل چکے تھے اب شانی آ گیا تھا اس کے آنے سے میری بوڑیت ختم ہو گئی تھی وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکت اور شانی بہت جلد میری فیملی کا حصہ بن گیا اب روزانہ میں شانی کی آنے جانے کا انتظار کرتی اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھنے بیٹھ جاتے شانی پھر میری بیٹی کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا یا اسے کہانیاں وغیرہ سناتا اور پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے اسے میری پانچ سالہ بیٹی بہت پسند تھی ہر وقت اس کو لاد پیار کرتا اور اس کے لئے چاکلٹ خرید کر لاتا شانی ہمیشہ مجھے آنٹی کہہ کر پکارتا اور میں اسے شانی بیٹا اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی اب چھوٹے موٹے کاموں کے لئے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی میرا ہر کام وہ خود ہی کر دیتا اور گھر میں ایک مرد کی مجودگی میں بہت محفوظ محفوظ کرنے لگی مجھے بھی اس سے آنس و پیار ہوا تھا شانی سنوار سے جمعہ تک ہمارے گھر رہتا اور جمعہ کی رات کو اپنے قصبے میں ماں باپ کے پاس چھوٹیاں گزار کر سیدھا سنوار کو آفس پہن جاتا تین ماہ بعد پھر گرمیاں سٹارٹ ہو گی جب گرمی کے شدت بڑھ گئی تو میں نے اسے اپنے بیٹ روم میں سونے کا کہا میرے روم میں ایسی لگا ہوا تھا کیونکہ دل میں کسی بھی غلط قسم کا خیال نہیں تھا اب روزانہ شانی میرے بیٹ پر سونے لگا مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر چیٹ کرتا تھا مگر میں نظر انداز کر کے سو جاتی تھی پھر ایک دن پوچھا تو شرما کر بولا خالق گر فرنڈ بنائی ہے کوئی سانیہ نام کی اس کے آفس میں کام کرتی تھی نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ لڑکا تو بڑا ہو گیا ہے مگر ہلکا سا جلن کا احساس بھی ہوا کہ بیٹ پر ساتھ سوتی عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص توجہ نہ کرتی تھی کبھی گھلہ ڈھامپنے کی کوشش نہ کی تھی مجھے کھلے گھلے کی کمیز پہنے میں پسند تھی جس میں بغیر ڈوبٹے کے چھاتیاں صاف نظر آتی تھی اور شانی کے سامنے میں نے ڈوبٹے کا کبھی تکلف بھی نہیں کیا تھا خیر اب مجھے اس کے گرل فرینڈ سے جلسی محسوس ہونے لگی تھی کیونکہ جب سے اس نے گرل فرینڈ بنائی تھی تب اس کی روٹین بدل گئی تھی اب مجھ پر اپنی توجہ کم کر دی تھی اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں اور چیٹ میں مسروف رہتا تھا ایک دن میں ڈرائنگ روم سے گزری تو فون پر اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ باہر بیڈروم سے کوئی گزرا ہے وہ سکرین پر نظریں جمعے بیٹھا تھا اور اس کی پینٹ سے اس کا توتہ صاف نظر آ رہا تھا شاید اس کی گرل فرینڈ نے کوئی گرم میسیج بیجا تھا جسے اس کا توتہ جان پکڑ چکا تھا جب میں نے دوبارہ دیکھا تھا پورے توتے کی شکل واضح ہو رہی تھی اور توتے کی لمبائی اور مٹائی وغیرہ دیکھ کر میرا جسم سلگا گیا تھا مرد کے اجزاد کی پیاس تو پہلے سے بھی مجود یہ نظارہ مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا اور مجھے بات روم میں جا کر میں ذنی کرنی پڑی مگر اس سے جسم کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی جسے پہلے ہوتی تھی کیونکہ دماغ میں شانی کا موٹا توتہ چھایا ہوا تھا میں شانی کے توتے کو ننگا دیکھ لیتی تو شاید ذہن پر اتنا اثر ہوتا جتنا اس کی نکر میں دیکھ کر ہوا تھا ایک جستجو اور جسم میں جاگ گئی اب شانی کو دیکھنے کا میری نگاہ کا ذاویہ بدل چکا تھا اب میں اسے پیار سے اور ہولناک نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور اس کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے لگی تو کبھی سوتے ہوئے اس طرح سونے کا ناٹک کرتی کہ میرے جسم کے غد و خال اچھے سے واضح ہوں مگر وہ پتہ نہیں کس چیکنی مٹی کا بنا ہوا تھا کہ اس کے میرے دل میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو ایک بیٹے کی ماں کے لیے مگر میں نے اسے اپنے دل کے طاقت پر بٹھا لیا تو خیالوں میں اس کے ساتھ کتنی ہی سہاگ راتیں منا چکی تھی میں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہونا ممکن ہے کیونکہ اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے اور پھر بیچ میں میں دن گزرتے گی اور ہر آنے والا دن میری لیے مشکل ہوتا گیا میرا دل و دماغ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا ایک حصہ شہر سے وفا کا تھا اور دوسرا حصہ جوان جسم کے ساتھ کی آرزو کرتا میں دو رہوں پر بڑی طرح پنس چکی تھی بات صرف جوان جسم کی ہی نہیں تھی شانی کی اس شخصیت کی شکفتگی اور میری فیملی سے لگاؤنے بھی مجھ پر اثر کیا تھا ایک دن میں نے رات سوتے وقت شانی کے توتے پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کا توتہ کھڑا ہو گیا پھر میں نے موقع کی مناسبت پائی اور توتے کو پکر کر حالانے لگی اور پھر توتے میں جان آئی تو میں نے ایک دم سے شانی کو اپنے ساس لگا لیا شانی نے جٹکے سے میرے اندر کیا اور اپنا سارا پانی پانچ منٹ میں نکال کے گیلہ کر دیا اور مجھے تھنڈا کر دیا اب میں تھنڈی ہو چکی تھی اور جسم کی ساری پیاس بچ چکی تھی پھر میں نے اور شانی نے کہیں راتی رنگین کی تھی